بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلسٹ چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ویڈیو بنانے کا ٹاپک یہ ہے کہ ایک ٹینکی ٹاپا سیٹ ہے بلیک کلر کا ہے اس کو آج ہم نے لیکر کرنا ہے اور لیکر کا پورا طریقہ کار کیا ہے لیکر سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کون سے پروسس کیا جاتا ہے اس کے بعد لیکر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹینکی اور ٹاپا سیٹ کے اندر بلکل شائن آ جاتی ہے تو یہ ہمارے عمران بھائی ہیں عمران بھائی سے ہم نے یہ ٹینکی ٹاپا سیٹ کا کام کروانا ہے اور پوری ڈیٹیل ان سے پوچھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے کہ کون سی چیز یہ استعمال کر رہے ہیں ریکمار کون سا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد لیکر کون سا اور لیکر کے اندر کون سی چیز مکس کر رہے ہیں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ دوستو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف اور اپنا پراسس پورا کرتے ہیں اور ٹینکی کو لیکر کرتے ہیں جی تو دوستو یہ ایک ادار ٹینکی ہے بلیک کلر کی اس کو ہم نے لیکر کرنا ہے کافی ساری مدم ہو گئی تھی ڈیل ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم نے شائن کو اجواب اقرار کرنے کے لیے ہم نے کون سا پراسس کرنا ہے تو عمران بھی سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر کون سا رگمار استعمال کرنا ہے یا کہ کوئی پلش یا وہ استعمال کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس کو پندرہ سو کا رگمار استعمال کریں گے جو بلکل پرانا ہو چکا ہم اس کے ساتھ سپائی کریں گے سارے کو رگمار لگائیں گے پھر اس کو ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ کے بعد جب کمپورڈیس کی ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ اس کو لے کر کریں گے سب سے پہلے مطلب ہے کہ پندرہ سو نمبر کا رگمار استعمال کریں گے جو بلکل ختم ہو تو دوستو پندرہ سو نمبر کا ایک مارک استعمال کریں گے سب سے پہلے اس کو مکمل کر کے جو ختم ہو بالکل استعمال شدہ استعمال کے قابل ہی نہ ہو وہ اس کے اوپر ہم نے استعمال کرنا ہے تو دوستو اپنا عمران بھئی آپ شروع کریں کہ کون سا آپ کس طرح آپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو پہلے مطلب ہے کہ پانی کے ساتھ ساف کرنا چاہیے یہ پوری ٹینکی پہ مبران بھی اور ٹاپوں پہ دونوں سے مطلب کے سیٹوں پہ آپ نے یہ رنگ مارک پندرہ سو جو آپ بتا رہے ہیں یہ استعمال کریں گے اچھا عمران بھی میرا ایک سوال ہے چھوٹا سار وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک بلکل ہی بلکل ہی ٹیل ہوئی ہوئی ہے ٹینکی مینز کہ اس کی شائن بلکل تباہ ہو گیا ختم ہو گئی ہے تو آپ جس ٹائم میں یہ رنگ مارک کریں گے اس کے بعد کہ آپ کون سا پرسز ہوتے ہیں کیا استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے جو اس کی شائننگ تھوڑی سی سب سے پہل اس کو رنگ مارک لگا کے رنگ مارک لگانے کے بعد اس کو کٹنگ کریں گے کٹنگ کے اس سے یہ ہو جاتا ہے اس کے جو خشکی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس میں شائننگ میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ٹینکی کے اپنی جنون آ جائے گی شائننگ اس کے بعد ہم اس کو سرف کے ساتھ دوتے ہیں یا کوئی بھی شیمپو آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس پڑا ہو وہ اس کے ساتھ آپ جو انہیں سے یوز کر لیں اس کے بعد سپائی کر کے تو لے کر کریں گے جی تو دوستو رنگ مار ہو چکا ہے اب سرف کے ساتھ اس کو تھوڑا سا واش کر کے خوش کرنے کے لئے رکھ دیں گے ایسا یہ اپنا عمران بھائی جی تو دوستو ٹینکی کا پراسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم ٹاپے کا پراسس شروع کر رہے ہیں جس طرح ٹینکی کے اوپر رنگ مار کیا ہے اسی طرح اس کو رنگ مار کریں گے سرف کے ساتھ دو کے پھر رنگ مار کر کے پھر اس کو خوش کرنے کے لئے رکھ دیں گے جی تو دوستو آپ اس کے اوپر کٹنگ کریم لگا رہے ہیں کٹنگ کر رہے ہیں تاکہ جو یہ ڈیل ہے تھوڑی سی شائن میں تبدیل ہو جائے اس کے بعد اس کا لیکر کا پراسس شروع کیا جائے گا اچھا عمران بھائی یہ کٹنگ کریم لگا کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی استعمال لازمی ہوتا ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے کٹنگ کا موسیقی 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 تو دوستو یہ دیکھیں اب شائن کتنی اس کی برقرار ہو چکی ہے لیکن یہ اس طرح کی شائن نہیں ہے جس طرح کی ہے ایک لیکر کے بعد جو اس کی شائن نکلے گی ماشاءاللہ اوٹی کلاس نکلے گی وہ سب دوست اب خود دیکھیں گے تو نیکسٹ عمران بھئی اب پراسیز ہے ٹینکی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ لیکر کے لیے تیار ہے اب اس کو ہم سرف کے ساتھ دوئیں گے اس کے بعد پھر لیکر کریں گے خوش کر کے اب وہ ٹاپوں کو ہم نے کٹنگ کریم کرنی ہے چلیں اس کو سیٹ پہ کریں پھر ٹاپیں جو ہیں وہ لیں اور اس کی وجوہ نا وہ ہم نے کرنی ہے اب اس کو سرف کے ساتھ دھو رہے ہیں تو دوستو یہ میں یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ موڈل کی ٹینکی نہیں ہے اب موڈل کی جو ٹینکی ہے اس کے اوپر سیم یہی پراسیز کیا جاتا ہے سادی یہ جو مین پراسیز ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں اگر کوئی موڈل والی ٹینکی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہم پراسیز کریں گے جس طرح اس کے ساتھ کر رہے ہیں سیم یہ سٹیکر پہ اگر ہم وہ ریکماری استعمال کرتے ہیں تو اس کو کوئی ایشو تو نہیں ہے کوئی ایشو نہیں مطلب کہ اس کے اوپر کوئی سکریچیز بگرہ تو نہیں آئیں گے بلکل اپنی جگہ پہ جس طرح کے جنرون سٹیکر ہوتا ہے اسی طرح ہی برکر آ رہے گا دوستو اس کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ موڈل کی یہ نون موڈل کی ہے جاگر میڈپ موڈل کی ٹینکی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس کا کوئی ایشو نہیں سیم پراسیز ہے یہ بلکل کمپلیٹ ہوگی ہے ٹینکی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹینکی بلکل کمپلیٹ ہے مطلب کہ یہ لیکر کے لیے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو رکھیں گے دھوپ پہ یہ خوشک ہونے کے لیے خوشک ہوجائے اس کے بعد لیکر کرتے ہیں اچھا عمران بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے ویورز کے سہولت کے لیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ جو لیکر استعمال کر رہے ہیں وہ کس کمپنی کا لیکر ہے اور لیکر کے اندر کونسی چیز استعمال کر رہے ہیں یہ لیکرگ اچھی کواLٹی ہے آٹھو ٹون کا لیکر ہے جسکی لیمنٹ کم اخوص کم چار سے پانچ سال کے ا قلب ہے اچھے بہترین ہے اس کے بعد ہم تینیر استعمال کرتے ہیں برجر کا وائی ٹون کا اور اس کے بعد ہم اس میں ہارڈنر استعمال کرتے ہیں جو لیکر کو سکاتا ہے وہ ہم کنسائی استعمال کرتے ہیں یہ چی کے تھک ہے اور یہ وہ لیکر کو سکاتی ہے ہارڈ نٹ اور تینر اس کو پتلا کر پیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے ہم بناتے ہیں اس کے ایک سیٹ کے لیے وہ ہاف لٹر سے توڑا سا کم ہونا چاہیے اسے یہ ہاف کوپے سے یہ ہاف کوپے سے توڑا سا کم ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے اندر لیکر کرنا ہی ٹینکی اوٹ آبا سیٹ پہ جی تو دوستو میں یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا یہ مونوگرام جو لگے ہوئے ہونڈا کے اور اریجنل جو سٹیکر والے ہوتے ہیں وہاں پہ پر ہی ہوتی ہے مونوگرام ہوتے ہیں جب آپ لیکر کریں گے لیکر کرنے سے پہلے آپ نے اس جگہ کو خوش کرنا ہے تاکہ اندر اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ نہ ہو جس کی وجہ سے لیکر جو ہے وہ کام خراب کر جائے اس طرح گن کے ساتھ پہلے ہوا لگیں گے ہوا لگا کے اس کو خوش کر کے اس کے بعد لیکر کریں گے تو عمران بھائی اس کا لیکر شروع کریں بسم اللہ کریں آپ ایک سیٹ پہ دوستو لگ چکے آپ دوسری سیٹ سے اس کا لیکر جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں یہ ایک کوٹ ہو چکا ہے لیکر کا آپ ٹپوں کو کریں گے جی تو دوستو آپ دوسرا کوٹ اس کے اوپر لیکر کر جو وہ ہم سٹارٹ کرنے لگیں ایک کوٹ اس کا مکمل ہو گیا ہے تو شروع کریں سا جی اب ہے جی تو دوستو اب لیکر کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ٹینکی کو ہم چیک کریں گے کہ یہ ٹینکی اور اس کے ٹاپے جو ہیں یہ کیسے ہم نے لیکر کیا ہے اور ٹینکی کیا ہے اور ٹینکی کو ہم چیک کریں گے کہ یہ ٹینکی اور اس کے ٹاپے اور یہ زبردست شائن ہے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ ملٹی کلر کی شائننگ ہوتی ہے دوستو ملٹی کلر کے جس طرح شائن ہوتی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کی شائن ہے دونوں سیٹ سے اس سیٹ سے بھی اور اس سیٹ سے بھی اب ٹاپے چیک کرتے ہیں کہ ٹاپوں کی کیا پوزیشن ہے یہ تو دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹاپے ہیں یہ ٹاپے بھی بلکل ماشاء اللہ کی شائن دے رہی ہیں لیکر میں تھینر ہارڈنر یہ مکس کرنے کا طریقہ وہ بھی سب بتا دی ہے اور اس کو پالش کرنے کا طریقہ بھی بتا دی ہے رگمار کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا پوری ڈیٹیل کے ساتھ سب دوستوں کے ساتھ ہر چیز شیئر ہو گئی ہے تو دوستو لیکر جو ہے بیسک کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سب دوستوں کو بتا دی ہے تو دوستو لاسٹ میں دوستو میں یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اس کی کاؤسٹ ہے وہ کاؤسٹ کتنی آتی ہے ٹوٹل چار سو روپے میں یہ مکمل ٹینکی ٹاپا زیرو میٹر بن گئے ہیں پہلے کی حالت بھی آپ نے خود دیکھ ہے اور آپ کی جو حالت ہے وہ بھی آپ خود دیکھ رہے ہیں تو دوستو لاسٹ میں میں جو کہتا ہوتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور انسٹاگرام پہ فولو کرنا مات بولیں اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ نے کوئی لیکر ٹینکی ٹاپا سیڈ لیکر کروانا ہے تو اتنی قیمت میں جینین سٹیکر میں بھی لیکر اسی قیمت میں ہوگا اگر ساتھی ٹینکی ہے ڈیل ہو گئی ہے تو اس کو شائن میں لانا چاہتے ہیں تو بھی لیکر اسی کاسٹ میں بھی ہوگا تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھیور نے اب تک کے لیے اللہ حافظ